بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور آج ہم دلہ تلہ گنگ پر یہ پروگرام آپ کے خدمت میں پیش کریں گے دلہ تلہ گنگ میں قومی اسمبلی کا ایک ہی الکا ہے تو اس بارے میں میں چودری طائر مقصود صاحب سے کہ وہاں پہ کون کون سی برادری رہش پذیر ہے اور دو ہزار اٹھارہ میں تلہ گنگ سے کون جیتا تھا اور کیا صورتحال ہے اور ریپبلک پالیسی کے سروے کی نتیجے میں یہاں تلہ گنگ میں پاپلر ووٹ کتنا ہے اور ٹریڈیشنل ووٹ کتنا ہے اور پاپلر ووٹ میں سے آگے پارٹی پوزیشن کیا ہے پی ٹی آئی پی ایم ایل این وہ کتنے کتنے ووٹ حاصل کر رہے ہیں لوگ کتنی وابسگی ان کے ساتھ ظاہر کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں تلہ گنگ کو ڈسکس کرتے ہیں اور چودری طائر مقصود صاحب اس پر روشن ڈالیں گے جی ناظرین جو اس وقت الیکشن ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ جو آٹھ فروری کو ہوں گے یہ دو ہزار تیس کی جو ڈی لیمیٹیشن ہے جو دو ہزار تیس کی ہلکہ بندی الیکشن کمیشن نے اناؤنس کی ہے اس پر ہونے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے دو ہزار بائیس میں بھی ایک ڈی لیمیٹیشن ہوئی تھی یاد رہے کہ دو ہزار اٹھارہ والے جو الیکشن تھا وہ دو ہزار سترہ کی ڈی لیمیٹیشن پر ہوا تھا چونکہ فاتح ختم ہو گیا اور اس میں سے بارہ کی بجائے چھے ہلکے ہو گئے تو نمبر سارے کے سارے چینج ہو گئے تو یہ جو ڈی سٹک ہے تلہ گنگ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ چکوال کا حصہ تھا پیشلے کزشتہ الیکشن میں اور یہاں سے چودری پرویز اللہی صاحب پی ایمل کیو کی سیٹ سے جیتے تھے اور ان کے کوئی ایک لاکھ اٹھاون ہزار کے قریب ووڈ سے اور جبکہ ان کے مقابلے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے فیض ٹمن صاحب ملک فیض ٹمن صاحب ان کے کوئی ایک لاکھ چھے ہزار اچھے خصے ووڈ سے اور یہاں پہ ٹی ایل پی کے بھی بیس ہزار کے قریب جو بیس ہزار سے زائر ووڈ تھے تیسرے نمبر دے وہ جو ٹی ایل پی تھی اور یاد رہے کہ اس وقت بھی پاکستان مسلم لیگ کیو ہے اس کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی پی ٹی ای کے ساتھ اب چودری پرویز اللہی صاحب پی ٹی ای کے نہ صرف حصہ ہے بلکہ کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ صدر تھے ابھی بھی صدر ہے ابھی جو انٹرہ پارٹی کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں چودری پرویز اللہی صاحب ہی صدر ہے جو انٹرہ پارٹی الیکشن ہوئے ہیں اس میں وہ پی ٹی ای کے صدر ہیں ملک صاحب نے یہ خبر دی ہے یہ رہیدہ بات ہے کہ جو پی ٹی ای کا منشور ہے جو ان کا آئین ہے اس میں صدر کی شاید کنجاش نہیں ہے خیب یہ پولٹیکل پارٹیوں کی بات ہے ہمارا کام جو ہے وہ سرویز کے مطلقہ ہے تو وہاں پہ جو سروی کیا گیا پچھلے نومبر میں ہلکے جو ہیں وہ میں نے پہلے رس کیا کہ نومبروں کے چینج ہو گئے تو یہاں پہ جو ووٹ ہیں وہ بڑا جو پاپلر ووٹ ہے وہ سکسٹی پرسنٹ کے قریب جو ہے وہ جا رہا ہے پی ٹی ای کی طرف پی ٹی ای پلس چوزی پرویزلائی جو فیکٹر ہے جو چوری صاحب کا اس ڈسٹرک سے بڑی واپستگی رہی ہے اور یہ ان کو شاید یہاں سے جتانے کی وجہ سے انام دیا گیا ہے تلہ گنگ والوں کو کہ وہاں کے ایک زلہ بنا دیا گیا اگرچہ چوری صاحب نے یہ سیٹ چھوڑ دی تھی لیکن اس کے بعد بھی انہی کا جو منتخب نمائندہ تھا وہ وہاں سے منتخب ہوا تھا تو یہاں پہ اس وقت بھی پی ٹی جو ہے پپولر جماعت ہے جو جیتنے کے لیے یہاں پہ جو ووٹ ہیں وہ آپ کو ففٹی پرسنٹ سے پلس چاہیے ہوں گے تو جتنی بڑی تعداد میں ووٹر جو ہیں وہ بولنگ سٹیشن پہ جائیں گے ان کی پارٹیوں کو اتنا ہی فائدہ ہوگا تو جو سب تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حلقے میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ جی پروید چودری پروید علیہ صاحب منتخب ہوئے تھے پھر انہیں نے سیٹ چھوڑ دی تو پھر بھی ان کا ہی نومینیٹڈ جو پی ایم ایل کیو کا کینڈیٹ تھا وہ منتخب ہوا تو اب پی ٹی آئی کا فیکٹر اور چودری پروید علیہ صاحب کی اپنی ذات کا وہاں پہ جو اثر و سوخ ہے تو وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ہی حصے میں آئے گا جی بالکل میرا یہ خیال یہی ہے کہ چونکہ ابھی تو چودری پروید علیہ صاحب باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کا حصہ ہے تو ان کے جو ان کی جو ٹریڈیشن ووٹ ہیں جو ان کے ان کے اپنے تڑھے کے ووٹ ہیں وہ تو سارے کے ساتھ ان کے ساتھ ہی جائیں گے اوورال یہ جو ہلکا ہے یہ دسٹک سارا جو ہے یہاں پہ اوان برادری جو ہے وہ مجارٹی میں ہے وہ ہی زیادہ ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوان ہی تقسیم ہو کے جس پارٹی کے ساتھ جائیں گے تو یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے کے سارے ایک ہی طرف جائیں گے وہاں پہ جو دو بڑی پارٹی ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لی نون ہے تو انہی میں ووٹ یہ تقسیم ہوگا جیسے آپ نے بات کی کہ جو پی ٹی آئی کا فیکٹر ہے اور چوزری پرویز علیہی صاحب کا جو ذاتی ووٹ اور وہاں پہ دھڑا ہے اس سے یقین پی ٹی کو فائدہ ہوگا تو کیا چوزی صاحب ہم اس سروے کے جو نتائج ہیں اور چوزی صاحب کی اپنی شخصیت اور پی ٹی آئی کا وہ جو ایک ویو کہہ لیں کہ پنڈی ڈیوین پورے میں اٹک میں یا سات کے پی کے کا بھی اثر جو ہے تو بظاہر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا پلڑا اس ڈسٹرک میں آپ کو بھاری نظر آتا ہے آپ اس وقت تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے لیکن پی ٹی آئی کا کینڈیٹ کون ہوگا ابھی تک واضح نہیں ہے پی ٹی آئی نے اگر کوئی اپنے جو کینڈیٹ ہیں ان کو اگر کوئی فائنڈل کرنا شروع کیا ہوا ہے یا اس کے لسٹ بنائی ہوئی ہے تو وہ منظر عام پہ نہیں آئی جبکہ دیگر پارٹی ہیں جو ہیں وہ انہوں نے کو اپنا جو ہومورک ہے جو ابتتائی کام ہے وہ شروع کیا ہوا ہے اور وہ انٹریوز وغیرہ کر رہے ہیں تو بعض آپتہ طور پہ پی ٹی آئی جو ہے ابھی تک اس نے کوئی کسی کینڈیٹ کا انانس نہیں کیا اور الیکشن کمیشن پاکستان نے جو الیکشن شیڈول ہے وہ بھی انانس نہیں کیا کوئی فیفٹی فور دن چاہیے ہوتے ہیں الیکشن جو پورا شیڈول مکمل ہونے میں تو اس لحاظ سے تو جو الیکشن کمیشن نے اگلے چار پانچ دنوں میں یا تین دنوں میں الیکشن شیڈول جو ہے وہ انانس کرنا ہے جیسے یہ الیکشن شیڈول انانس ہوگا اور جو ہے وہ کینڈیٹ فائنل ہوں گے تو بہتر انداز میں بات کی جا سکے گی کہ کون سی پارٹی کا کون سی پارٹی نے جو ہے وہ دل کر رہا ہے جی چاہی صاحب ہم یہاں ریپبلک پالیسی کے پلیٹ فارم سے جو ہم یہاں کسی سیاسی جماعت کی نمیندگی تو نہیں کر رہے اور نہ ہم کسی سیاسی جماعت کو پرموٹ کرنا یا کسی کے خلاف کو ایسی بات نہیں لیکن جو ایک سروے ہے جو اس وقت کی سینیریو ہے اس کو سامنے رکھ کے تو میں نے یہ آپ سے پوچھا تو ظاہر ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے طور پر ہومور کر رہی ہیں وہ اپنے کس کانسیچونسی سے وہ کس امیدوار کو سامنے لائیں گی تو یہ ساری چیزیں اب بھی کوئی سامنے انعوس نہیں ہیں یا کوئی میڈیا پر نہیں ہیں تو لیکن جس طرح کہ ساری جماعتیں دعوے دار ہیں کہ ہم نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے اور ہم کسی ہلکے کو خالی نہیں چھوڑیں گے تو ظاہر ہے پی ٹی آئی جو ہمیں نظر نہیں آرہا تو ظاہر ہے وہ اپنا کام کر رہے ہوں گے ان کی کور کمیٹی ہے باقی سارا سلسلہ چل رہا ہے تو وہ اپنے امیدواران ان کو فائنل کر رہے ہیں تو جیسے ہی شیڈیول انعوس ہوتا ہے امیدواران نامزد ہو جائے ہیں پارٹیوں کی طرف سے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ایک سینیریو اور طرح کا ڈیولپ ہوگا اور اس پہ رائے دی جا سکے گی تجزیہ کیا جا سکے گی جو تصویر جی واضح ہو جائے گی تو زیادہ آسانی کے ساتھ یہ بات کہی جا سکے گی اور ناظرین کیلئے بتا دوں جاؤں کہ ریپبلی پولیسی نے یہ جو نیا ٹرینڈر جو ہے متعارف کریا ہے کہ یہ یونین کانسل کے لیول پہ جا کے چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سروے کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ لوگ انوال ہوتے ہیں سو جتنے زیادہ لوگ انوال ہوں گے سروے میں اس کی ایکوریسی جو ہے اتنی ہی بہتر ہوگی ویسے تو سروے ایک اندازہ کا نام ہے اور ہو بھی سکتا ہے کہ جتنے لوگوں سے فرض کریں میں سروے کر رہا ہوں تو کسی ملنے سے ملنے تو وہ کسی ایک پارٹی کا ہو ایسا ممکن ہو سکتا ہے بہت جتنے زیادہ لوگ انوال ہوں گے اتنے ہی سروے کے نتائج جو ہے وہ بہتر ہوں گے تو جیسے ہی جو ہے وہ کینڈیٹ فائنل ہوں گے تو انشاءاللہ ہم بہتر انداز میں چیزوں کو پیش کر سکیں گے جی ناظرین جیسے جو سب نے فرمایا آپ نے سنا تو جیسے ہی شیڈیول اناؤنس ہوتا ہے پارٹیوں کی طرف سے مہدواران کینڈیٹس فائنل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ضرور اس پہ تیزیہ پیش کریں گے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہماری دیگی معلومات اور ہمارا چینل اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور مستفید فرمائیں تاکہ ہم آنے والے پروگرام اس کی روشنی میں کر سکیں اس کے ساتھ ہی میں اور چودری تاہر مقصود صاحب آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ